اگر طاقت میں بڑھ گیا ہے تم اس سے جنگ مول نہیں لیتے لیکن آج پوری دنیا کے مسلمان اللہ کا اعلان جنگ مول لے رہے ہیں اللہ کا اعلان جنگ اللہ اکبر اس کے چیلنج کے سامنے کھڑے ہوتے لا شعوری طور پر نظر آ رہے ہیں آپ کہیں گے ایسا بھی کوئی کام ہے سید کہ جس کی وجہ سے اللہ اکبر کوئی اللہ کا اعلان جنگ قبول کرے ہاں کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کی بنیاد پر اللہ نے فرمایا جو یہ کام کرے گا میں اس کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہوں اللہ اکبر آپ مجھے بتاؤ مسلمانوں اللہ جس کے ساتھ اعلان جنگ کرے کیا کبھی وہ عزت کے ساتھ رہ سکتا ہے کبھی وہ سرخ روئی کے ساتھ رہ سکتا ہے کبھی وہ کامیابی اور کامرانی کے ساتھ رہ سکتا ہے آج لوگ کہتے ہیں حکمرہ ظالم ہو گئے میں نے کہا اللہ کا اعلان جنگ تم نے قبول کیا لا شعوری طور پر اور اس کے سامنے کھڑے ہونے کی کوشش کر رہے ہو اس لئے حکمرہ ظالم ہو گئے آپ کہتے ہیں مسلمان ظلیل ہو رہا ہے میں نے کہا اللہ رب العزت نے جس وجہ سے تمہیں جنگ کا چیلنج کیا ہے تم لا شعوری طور پر وہی کام کرتے نظر آ رہے ہو اس لئے عزت خطرے میں پڑی ہوئی ہے دولت اللہ اکبر اللہ اللہ وہ قوم جو کبھی دولت میں اپنا سانی نہیں رکھتی تھی آج اس قوم کے ہاتھ میں پھیک کے کٹورے ہیں آخر وہ کون سی چیزیں ہیں جن کام کے کرنے والوں کے ساتھ اللہ اعلان جنگ کرتا ہے میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں آج جب وہ انت ان چیزوں کو گناتا ہوں ایک تو بہت مشہور ہے جو آپ نے بار بار سن رکھا ہے میں اس پر زیادہ تفسرہ نہیں کروں گا اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا اللہ فرماتا ہے جو میرے ولی سے اداوت رکھے اللہ اکبر یہ بغاری شریف کی حدیث ہے من عادلی ولی جن اللہ اکبر فقر آزان توب الحرب کہ جو میرے ولی سے اداوت رکھے میں اس کے ساتھ اعلانیں جنگ کرتا ہوں اللہ اللہ اب یہاں کیا ہے اللہ اکبر لوگ اللہ والوں سے اداوت رکھتے ہیں لوگ اللہ والوں سے دل میں کینہ رکھتے ہیں اب آپ سوچتے ہیں مقدم ماہیمی کے لئے تو کینہ نہیں ہے ذرا دھیان کرنا اس حدیث پاک کو آپ نے بار بار سنا ہوگا اللہ اکبر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں مقدم ماہیمی کے لئے تو کینہ نہیں ہے گوث آزم کے لئے تو کینہ نہیں ہے قریب نواز کے لئے تو کینہ نہیں ہے لیکن آپ سے کہتا ہوں یہ وہ اللہ والے ہیں میرے بھائی جن کے اللہ والے ہونے پر دنیا متفق ہے لیکن اور پھر بات بات یہ ہے لوگ اپنے سے پہلوں سے بھی کینہ نہیں رکھتے عام طور پر اور اپنے بعد والوں سے بھی نہیں رکھتے عام طور پر کینہ اور دشمنی اس سے ہوتی ہے جو اپنے معاصرین ہوتے ہیں جو اپنے ہمسن ہوتے ہیں ہمارے ساتھ اٹھتے اور بیٹھتے ہیں اللہ اکبر اور یاد رکھنا اللہ والا صرف وہ نہیں ہے اللہ کا والی صرف وہ نہیں ہے اللہ اکبر جو ہوا میں اڑتا ہو پانی پہ چلتا ہو مردوں کو زندہ کرتا ہو یہ ساری کرامتی اپنی جگہ ہے وہ بندہ جو ایمان لانے کے بعد سنتِ مصطفیٰ پر عامل کرے شریعت پر ڈڑ جائے وہ بھی اللہ والا ہے جو اس سے دشمنی کرے گا اللہ اس کے ساتھے لانے جن کرماتا ہے آج دیکھئے حضرتِ سیدنا امام جعفر صادق فرماتے ہیں میں جس مسلمان سے ملتا ہوں یہ سوچ کے ملتا ہوں کہ یہ اللہ والا ہے یہ سوچ کے ملتا ہوں کہ یہ اللہ والا ہے اس لیے کہ کسی کی پیشانی پر تھوڑی لکھا ہے بلکہ یہ بھی آپ کو بتا دوں کبھی کبھی اللہ والا میں کھانے میں بیٹھا ہوتا ہے لوگ اس کو شرابی کی شکل میں دیکھ رہے ہوتے ہیں اور وہ لوہ محفوظ پر اللہ کا بلی لکھا ہوتا ہے کہ آپ نے نہیں دیکھا بشر کو لوگ میں کھانے میں دیکھ رہے تھے اور لوہ محفوظ پر وہ اللہ کے بلی لکھے ہوئے تھے یہ ہے کی نہیں ہے تو لوگ آج کل ایک دوسرے سے دشمنی کرتے ہیں کسی کی پیشانی پر نہیں لکھا کہ کون اللہ والا ہے اس لیے جو اللہ کے ولی سے عداوت کرے اللہ کے ولی سے دشمنی کرے اللہ اس کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہے